اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ وَنَاصِرِ وَمُعِينَ ہماری ایک کلاس عملی مسائل اور عملی مسائل میں بھی آج ہم تیسری منزل پر داخل ہو چکے ہیں تیسری منزل میں داخل ہو چکے ہیں کہ اس منزل میں ہم احکام میت کو بیان کریں گے ہماری احکام میت اس میں دو طریقے کیوں ہوں گے ایک وہ کہ جن کو صرف جان کر ہم خود سے عمل کر سکتے ہیں اگر ہم کو ان کا علم ہے تو ہم ہم عمل کر سکتے ہیں اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو جاننے والے ہیں جنہوں نے مستفیل فریکٹیکل کیا ہے جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے ایک دو مرتبہ ان سے نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ہم ان عامال کو انجام نہیں دے سکتے تو پہلا مرحالہ ہے جاننا دوسرا مرحالہ ہے ان کا فریکٹیکل اور عمل کرنا تو اس لیے ہماری پہلے کہ ہم خود جانے کہ وہ مقائل کیا کیا ہے ہم کو کیا کیا کرنا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور دوسرے یہ کہ ہم ان کو کیسے کریں گے تو آج ہمارا یہ پہلا مرحالہ کہ ہم کہاں تک پہنچنے دیکھتے ہیں سب سے پہلے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہم میں سے کوئی نہیں بس سکتا کسی کو مفرق فرار ممکن ہر ایک کو مرنا ہے خدا بندی عالم قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے تم موت سے کہاں بھاگو کیا موت سے فرار ممکن ہے تم موت سے بھاگ نہیں سکتے موت تم کو در کر لے گی پکر لے گی موت تم کو آ کر رہی گی وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوْجِ مُشَيِّرَةً چاہے تم اپنے آپ کو محلوں اور جو پتھروں سے دیواریں چینی جاتی ہیں بڑی بڑی چاہے جتنے مضبوط محلوں میں آپ اپنے آپ کو قید کر لیں تب بھی موت سے بچے نہیں سکتے موت آنا ضروری ہے میرے گھر میں مجھ کو بھی آنا ہے میرے گھر میں جو افراد ہیں ان کو بھی موت آنا ہے آپ کے گھر میں آپ کو آپ کے گھر میں سب کو اس موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی زمداری ہے کہ ہم انہاں احکام کو سیکھیں کہ اگر میرے گھر میں کوئی موت ہو تو آپ میری مدد کر سکیں جب آپ کے گھر میں کوئی حاثہ ہو تو میں آپ کی ان احکامیں مدد کر سکوں شریعت اسلامی کا ایک امتیاز یہ ہے کہ احکام ہے سب کو جاننا ہے لیکن اگر میرا کوئی برادر میرا کوئی عزیز میرا کوئی بھائی میرا بیٹا یا کوئی اس طرح کا باپ اگر مر گیا تو شریعت نے کہا ہے کہ ولی کی اجازت سے سب کچھ ہوگا لیکن خود ولی خود وہ عزیز ان کاموں کو انجام نہ دے اس لئے کہ شاید وہ برداشت اور دوسری وجوہ جتنی بھی ہو سکتی ہیں تو جب میرے گھر میں کوئی حادثہ ہو تو آپ اگر جانتے ہیں تو آپ میری مدد کریں کیونکہ شریعت نے کہا ہے تم خود انجام کل آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو تو میں آپ کی مدد کروں اور یہ واجب بھی ہے کچھ کام ایسے ہیں جو سب کے اوپر واجب ہیں میت کو غسل دینا سب کے اوپر واجب ہیں اگر میں نے ایک نے آ کر دے دیا تو ٹھیک آپ بریوزمہ ہو جائیں گے آپ کے اوپر پھر واجب نے اساپیت ہو گیا لیکن اگر میں نے انجام نہیں دیا آپ نے انجام نہیں دیا تو دنیا میں جتنے مسلمانیں سب ہونے گا رہے ہیں تو مسلمان کو غسل دینا کفن دینا دفنانا یہ واجب ہے سب کے اوپر برابر سے اگر ایک دو مل کر اس کو انجام دے دیتے ہیں تو ہم اس سے بریوزمہ ہو جائیں گے پھر ہمارے اوپر وہ واجب لیکن اگر نہیں کیا مساہ ہمیں ایک بستی میں سو لوگ ہیں سو میں سے ایک کوئی مر گیا جب وہ مرہ ہم میں سے کسی نہ انجام نہیں دیا سب گنہگار ہیں لیکن اگر ایک نے بھی کر دیا اس ایک نے ان تمام کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندوں پر لے لے اس نے سب کی طرف سے عطا کر دیا تو ہمارے اس میں دو طرح کی آفکام ہوں گے آفکامیں میں نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک کچھ کچھ وہ احکام ہے کہ جن کا علم اگر ہو تو ہر انسان آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ خود سے انجام دے سکتا ہے کچھ ایسے آقام ہے کہ اگر مجھ کو علم ہے یہ کرنا ہے ابھی وہ آقام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ٹھیک اب اس میں دیں کون کون سے تو کچھ وہ آقام ہے اگر مجھ کو ان کا علم ہے میں جانتا ہوں تو میں ان کو آسانی سے مطلب مرنے کے بعد پہلے مرنے جب آدمی مر رہا ہے مر گیا تو مرنے کے بعد شریعت اسلامی کا یہ حکم ہے کہ جب وہ مر گئے تو آپ اس کو قبلے کے رخ لٹائیں کیسے کہ اس کے پیر کے تلوے اور یہ چہرہ قبلے کے طرف ہو اس طرح سے کہ جب اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کے طرف ہونا چاہیے اگر مجھ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے مرہ اس طرح سے لٹا ہوا تھا مر گیا انسان اس لئے موت کا کوئی وہ نہیں کسی یا بیٹھا رہ گیا یا کچھ بھی تو آپ نے اس کو لیا فون اگر آپ جانتے کہ قبلے کی طرف ایسے لٹا آپ نے اس کی چار پیسی تھی کر دی اگر چار پیسی نہیں اٹھا کلا اس کو لٹا دیا تو ایک وہ حکم ہے کچھ وہ آقام ہے کہ جن کو کو بند کر دی جی اس کو بان دی تو یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں اگر جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو سب سے پہلا مرحلہ جاننے کا ہے اس جاننے میں بھی دو طرح کر ہوں گے کچھ وہ ہوں گے جن کو اگر ہم صرف جانتے ہیں تو جانتے ہی ہم ان کے اوپر خود سے عمل کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے مدد کی اس میں ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو کوئی آکر سکھائے کہ یہ ایسے ہوگا ہم جانتے ہیں جاننے کے بعد ہم خود سے کر سکتے ہیں لیکن کچھ وہ آکھام ہیں آکھام ہیں کہ جن کو صرف جان نہ ہی کافی نہیں ہے بل کی عملی طور پر اس کو کسی جاننے والے کے ساتھ ریکٹیکل بھی یا عملی طور پر یہ کرنا ضبوری ہے یعنی صرف جاننا کافی نہیں ہے ہم جان گے کہ تین کپڑے واضی میں کا اتنا ہونا چاہیے لیکن کیسے تیار کیا جائے صرف اتنے آپ کو حکام ملیں گے کہ تین کپڑے دینا واضی میں مہیت کو جو واضی ہے پھر اس کے بعد اتنا مستحب ہے یہ کپڑے دینا مستحب ہے لیکن کیسے اس کو تیار کیا جائے کیسے اس کو کٹا جائے یہ کون ہوگا جس نے ایک دو مرتبہ کیا ہے ہم اس کے پاس جا کے بیٹھیں اس سے سیکھیں پھر وہ بتائے ہم کو لیکن جانتے تین کپڑے دینا واضیب ان کو پہنانا لیکن کیسے پہنائیں تو یہ یعنی جاننا بھی ضرور یہ جب تک ہم جانیں گے نہیں اگر جاہل ہم جانتے ہی نہیں تو ایک جاننا دوسرے جاننے کے ساتھ اس کے عملی طور پر کر کے دیکھنا سیکھنا عملی طور پر اس کو سیکھنا یہ بھی ہماری سمداری ہے تو احکام جن کا جاننا ضرور کافی نہیں ہے بلکہ جو ان کو عمل میں لاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم پریکٹیکلی طور پر سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ غلط نہ ہونے پائے اور ہم صحیح طریقے سے وہ عمال انجام بھی دے سکیں تو آج سے ہماری پہلے ہم ان تمام مسائل ان کو بھی ہم آپ کے سامنے کر دکھائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے اس کو آمادہ کیا جائے سلوات محمد والی محمد اللہ ہم صدی علی محمد والی تو پہلی یہ تقسیر اس کو بیان کرنے کے بعد اب ہم آپ کے سامنے اس کو مٹا دی جائیں لگ لیا مل لیا احکام میت کو ہم مختلف اعتبارات سے تقسیر کریں گے پہلا اعتبار یعنی جو ہم احکام اس میں بیان کریں گے وہ مختلف اعتبار سے پہلا کیا ہے احکام محتضر محتضر کون جو مرنے والا قریب اس کا دم نکل رہا ہے وہ شخص جو مرنے کے قریب محتضر وہ شخص جو بھی اس کا دم نکل رہا ہے بس چل نمہوں کے اندر وہ مر جائے گا تو کچھ اس کے حق ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسا انسان جو تڑپ رہا ہے آخری سانسے گن رہا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس شخص کی بنسبت ہم کیا کریں ہمارے تعلق نہیں شریعت کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی تمہارے دوسرے سے تعلقات ختم تمہارے کچھ ذمہ داریاں اس کی بنسبت تمہارے کچھ ذمہ داریاں کہ پہلی ذمہ داری وہ بننے کے بعد پہلی ذمہ داری کیا ہے رو بخور لگ ہم اس کو قبل کے رخ پر اس طرح پشت کے بل لٹائیں کے اس کے پیر تلوے اور چہرہ قبل کی جانب ہو یہ ہماری جو بھی اس کے انسان کے پاس ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر مار گیا تو فورا واجب اگر نہیں تو وہ ماننے والا ہے تو اس طرح سے لٹا دیں کہ جیسے مثلا یہ قبل ہمارے سمتھ ہے تو ہم انسان کو ایسے لٹائیں کہ میرے یہ پیر مرنے والا ہو بھی دم نکلنے والا ہے تو میرے پیر قبل کی جانب پشت کے بل سیدھے یعنی جیسے یہ ہے میں ویسے سیدھے سے اس طرح سے اس کو لٹا دیا جائے کہ میں پیٹ کے بل لٹوں اور میرے دونوں تلوے اور یہ چہرہ قبل کی جانب ہونا چاہیے مردے 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 پشت یعنی پیٹ پشت یعنی پیٹ یعنی کمر کمر کے بل پیٹ کے بل اس طرح سے لٹائیں یعنی یہ پیٹ میری یہ ہے آپ مجھ کو اس طرح سیدھے لٹائیں گے کہ دونوں میرے پیر کے تلوے اور یہ چہرہ قبل کی جانب ہو لیکن اہل سنت کیا اس طرح نہیں کہ قبل کی جانب اس کے پیر نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے اماس امین کی ادایتی ہے جب وہ انسان مرے تو اس کے پیر قبل کی جانب چہرہ قبل کی جانب اگر وہ اٹھے تو اس کا رخ قبل کی جانب ہونا چاہیے ان لوگ ممنون کہ پیر قبل کی جانب کر کے نہیں لیڑ سکتے وہ بہترامی سمجھتے مہتزی جو مرنے والا ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ لگ گیا یہ آپ اس طرح سے لٹائیں گے تو سب سے پہلے یہ کیا ہے ماجیب دوسرے کام مستحباد دو مستحباد ایک کلمہ شہادتین یعنی کلمہ شہادتین کس کو کہتے ہیں یعنی لا الہ اللہ محمد حسول اللہ آپ اس کلمہ شہادت کو دوسرے بارہ اماموں کی امامت یہ آپ کہیں اشہدو اللہ الہ اللہ مستحباد مستحباد اس طرح اس طرح آپ تمام امام کی امامت اور کلمہ شہادتین کلمہ شہادت دو خدا وند اللہ اور پیغمبر اور پھر اس کے بعد بارہ اماموں کی امامت 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 مستحباد امام 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 محمد باقر امام یعنی اس طرح سے اس طرح پر قرار کھڑا دوسرے تمام اور تمام اقائد 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 یعنی جو اسلامی اقائد ہیں عدالت خدا بند عالم کی عدالت اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے جو خدا بند عالم مخصوصی امامت ان تمام اقائد کو اقائد یعنی اس کے پاس بیان کرنا اس کے سامنے آپ بیان کیجئے اقرار ان تمام جہاں تک آپ ہو سکتے جب تک وہ نہیں مر رہ زندہ ہے اس کے ساتھ سے چل رہی ہیں آپ ان چیزوں کا اس کے سامنے تذکرہ کر رہی امی معصومین کی امامت خدا کی توحید رسول کی رسالت اور عائم معصومین کی امامت اس کے بعد جو ان کی شاخیں ہیں یہ سارے معصوم ہیں جتنے بھی آپ ہو سکتے ہیں یعنی نیک اور اسلامی عقائد جو بھی آپ اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں آپ وہ بیان کریں گے تو سب سے پہلا جو واجب تھا کہ آپ اس کو قبلے کی جانب لٹائیں گے کیسے وہ آپ کو طریقہ بتایا گیا دوسرے ہم کو کیا کرنا جو اس کے پاس مرنے والے کے پاس ہیں بارہ اماموں کی امامت ان کا اقرار اگر وہ مثلا زبان سے کر سکتا ہے تو کرے اس کے سامنے دورائے کہ تم دل میں اس کا اقرار کرو کہو کہ یہ ہمارے امام ہیں پیغمبر اللہ کے رسول ہیں وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری آقائد ہیں آپ اس کے سامنے دورائیں اور اس سے کہیں کہ تم بھی اگر امکان ہے نہیں تو کم سے کم اس کے سامنے دوراتے رہیں اس سے انسان کو مرنے میں آسانی اور سکون ہوتا ہے تیسری چیز کیا ہے دوسری چیز ان تمام چیزوں کو بارل ذکر بھی کر دیں ان تمام چیزوں کو یہ اس وقت تک ذکر کرتا رہے گا جب تک کہ انسان کی ساس چل رہی ہے یعنی اس کو دوسرے ایک تو یہ کرنا آپ نے ایک مرتبہ کر دیا مستعب عطا ہو گیا دوسرے مستعب یہ کہ جب تک اس کے ساس چل رہی ہے آپ اس کو دھول رہی ہیں جب تک اس کے ساس چل رہی ہیں آپ ان تمام باتوں کا تذکرہ اس کے سامنے کرتے رہی دوراتے رہی تو یہ دوسری چیز ہو مستعب آپ کو ایک مرتبہ دوراتے دیا دوسرا مستعب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے اس کو دوراتے رہی یہ بھی مستعب ہے تیسرے کیا اگر کسی انسان کی جان سختی کے ساتھ نہیں وہ آرام سے مر نہیں پا رہا ہے پریشانی ہے مر میں تو ایسا انسان تیسرے ایسا انسان کے جس کی موت میں سختی اور پریشانی مہا پر لے جانا مہا لے جا کر آپ اس کو لٹا دیجئے جہاں پہ وہ اکثر بیشتر گھر میں جس مقام پر جس جگہ پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھتا تھا مقام پر جب اس جان نکلنے میں سختی ہو رہی ہو دکت تڑپ رائے پریشان اس کی جان آسانی سے گناہ اس جان کو آسانی سے نکلنے نہیں دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس جگہ پر منتقل کر دیجئے کہ جہاں پر وہ روزانہ نماز پڑھتا تھا تا کہ اس جان نکلنے میں آسانی ہو جائے تیک یہ بھی ہے کہ جہاں پر رہتے ہیں اپنا گھر ہے کوئی بھی ہے ہماری کوئی جگہ موئین ہو کچھ ایسی جہاں پر بھی آپ نماز عدا کرتے جہاں پر آپ نماز عدا کرتے ہیں وہاں پر اس کو منتقل کر دیا جائے تو جب آپ اس کو منتقل کر دیں گے انشاءاللہ جان کی نکلنے میں آسانی ہو جائے اس کو متقلیف اور عذیت نہیں ہو گی چوتھے اس کے سرحانے اس کے سرحانے کچھ سوروں کا اور کچھ آیتوں کا پڑھنا مستحا ہے اس کے سرحانے سورے یاسین صافات احضاب سورے یاسین سورے صافات سورے احضاب آیت الکرسی آیت الکرسی سورے آراف کی سورے آراف کی آیت نمبر ستاون ستاون اور سورے بقرہ کی آخری تین آیتیں یہ اس کے سرحانے پڑھنا مستحاب ہے سب سے پہلے سورے یاسین دوسرے سورے صافات تیسرے سورے احضاب علیف حی زی علیف سورے احضاب آیت الکرسی سورے آراف کی آیت نمبر ستاون سر پھر اس کے بعد سورے بقرہ کی آخری تین آیتیں ان چیزوں کا اس انسان کے جو مرنے والا ہے قریب ہے جس کی جان نکلنے والی ہیں ان چیزوں کا پڑھنا مستحب ہے اور ایسے قرآن دلاوت دلاوت قرآن مجید یہ وہ مجید مجید یا اس کو پانچوی میں آپ الگ سے اس کو لکھا اس کو لکھے لئے پھر اس کے بعد سورے بقرہ کی آخری تین آیتیں آئیتیں 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 آخری کی وہ پڑھیں ٹھیک تو یہ ہمارے لئے ضروری ہے سورے یاسین سورے دھپڑتے جب وہ مر جاتا ہے جبکہ مرنے سے بہرحال اس کے بعد تو پھر ہے ہی جتنے اس کے لئے تلاوت کہیں اتنا لیکن جس وقت انسان مرنے والا ہے مرنے کے قریب جب اس کی جان نکل رہی ہے تو ان چیزوں کی تلاوت مللہ پورے قرآن کی تلاوت مستان لیکن یہ روایات معصوم میں کہ آپ اس کے سرحانے پڑھئے تاکہ اس کی تلاوت کر پانی پر دھم مرک اس کی کوئی وہ نہیں آپ اس کے سرحانے بیٹھ کر پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم ان نکلا من المرسل انشاءاللہ خود وہ سورہ اس کی شفا اس کی سہت یا اس کی موت کے آسانی کے لئے کافی پانی پلانے ضروری نہیں وہ پانی مازی رہے مانگ رہے تو آپ پانی پلائی ہے کوئی ایسا کہ رسیم کا پانی دے دو نہیں تو حق دے سکتے اس میں کوئی نہیں ہے آپ کو دے سکتے یہ ریاض رائع خیل تلق بلنے یعنی یہ حق شریعت میں نہیں کہ آپ پانی سامنے لائے رکھے رکھنے کے بعد اس پانی پر پڑ پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم ان نکلا من المرسلین یہ سب کچھ نہیں کیا آپ اس کو جھاڑ 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 یہ دوائے اس لئے آپ سے دوائے طریقہ صحیح پانی پلا آؤ آپ اس کے اثر پانچ میں وہ دعائیں کہ جو معصومین سے وارد لئے وہ دعائیں وہ معصومین نے کہ اس کے نزدیک وہ اس دعائیں جو معصومین سے وارد ہوئی دعائیں دعائیں آدلہ 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 اور دعائیں جس میں سب دعا میں سب آجائے گے قرآن وجید کی تلاوت اس میں یہ سور مستحاب ہے اس کے بعد وہ دعائیں جو معصومین سواریت میں ہیں آپ کوئی بھی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہم اکل آپ اس کے سرانے پڑھیں گے کہ امام کا تذکرہ اس کے سامنے ہو جائے یا اور اس تب کوئی بھی جو دعائیں ہیں معصومین سواریت میں ہیں اور خصوصاً کچھ وہ دعائیں ہیں جو وارد ہوئی ہیں کہ نہیں آپ مردے کے سرانے پڑھیں گے کچھ وہیں ہیں کچھ کے جو کلہ ہیں کہ آپ اس کے سامنے پڑھیں بڑی المختصر یہ ہے کہ جب انسان مرنے لگے ہمارے گھر میں کوئی مر رہا ہے اس کے مرنے میں آسانی ہو اس کو تکلیف نہ ہو ذکرِ خدا آپ اس کے قریب کیجئے ذکرِ خدا کیا ہے کہ کبھی قرآن وجید کی تلاوت ہے کبھی دعاؤں کا تذکرہ ہے معصومین کی دعائیں پڑھنا ہے یا ان کا مصد شہادت ہے ان کا اس سے اقرار کریں یہ سب کیا ہے تاکہ اس کے مرنے میں آسانی ہو اس کو تکلیف نہ ہو جدائی کا کہ میں اپنوں سے جدہ ہو کر کہیں اور جانا ہوں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ نہیں میں ان سے تو جدہ ہو رہا ہوں لیکن جو اب میرے آسلنے چاہنے والے ہیں میں ان کے پاس چاہ رہا ہوں اور بھی اس کی دوسری وہ تمام چیزیں بارا لو اس میں بیان کرنے والے ہیں جہٹھ سیدھے تھے مرنے والا جو ہے میں کہہ رہا ہوں لا الہ اللہ تم اپنے دل میں دورا ہو دل کے دورانے کو تو اس کے لئے زبان کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کہا لا الہ اللہ میں نے دل میں کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو سوچتا جا رہا ہوں اگر یہ بھی نہیں اب دماغ بھی ہمارا کام نہیں کر رہا اس کا سامنے والے کا تو آپ تذکرہ کیجئے اس کا اثر اس کے اوپر ضرور ہے ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کو کرنا ہے تو جہاں تک اگر ہو سکتا ہے بہت بہتر ہے میں سوری یاسین پڑھ رہا ہوں وہ بھی دورا اور اس سے بہتر کیا ہے لیکن اگر اس حالت میں نہیں ہے تو آپ اس کا تذکرہ آگئے یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے مرنے والے کی نہیں ہے یہ ہمارے کام ہیں کہ ہم کو کرنا اس کے پاس بیٹھ کر یہ تمام کے تمام کام ہم کو کرنا ہے تاکہ اس کو یہ احساس رہے کہ میں تنہا نہیں ہوں یہ میرے چانے والے مجھ کو اہلِ بیت کے حوالے کر رہے ہیں خدا کے حوالے کر رہے ہیں اور دوسری تمام چیزیں تو یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری تھی کہ جب انسان مر رہا ہے جب انسان مرنے کے قریب ہے تو ہمارے کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے آسانی کے لئے کام انجام دیں تو وہ کام کے جو مرنے والے کی آسانی کے لئے انجام دی جاتی ہیں وہ دو طرح کے ایک واجب دوسرے مستحابات واجب ہم اس کو قبلے کی سمجھ لٹائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مستحابات کچھ یہ کام ہے کہ جن کو ہم انجام دیں گے تاکہ اس کے مرنے میں آسانی ہو سکے دوسرے جو ہم کو بیان کرنا ہے آپ کے سامنے مکروحہ وہ کون کون سے کام ہے جو ہم کو مردے کے ساتھ نہیں کرنا ہے مکروح ہے یعنی حرام نہیں ہے لیکن مکروح ہے یہ مردے محتضیر کے لئے نہیں مردے کے مر گیا ایک انسان مرنے کے بعد اب ہم کون کون سے وہ کام ہیں جن کو ہم کو ترک کرنا چاہیے ہم اس کے ساتھ انجام نہ دیں سب سے پہلی چیز ہے میت کو تنہا چھوڑنا انسان مر گیا ہے مکروحاتیں میت لکھ لی جائے ایک میت کو یعنی مردے کو تنہا چھوڑنا اسلام کے اقانون میں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مر گیا ہے تو آپ اس مردے کو اکیلا تنہا نہ چھوڑیں اس کے پاس رہیں تاکہ اس کو تنہا ہی کا احساس نہ ہو تو پہلا حکم یہ ہے مکروح ہے کہ آپ میت کو اکیلا چھوڑیں نہیں آپ اس کے پاس رہیے اس کو تنہا نہ چھوڑیے دوسرا کیا اس کے پیٹ پر کوئی چیز رکھنا جو آپ لوگ کے ہاں رائز ہیں کسی نے ایک دن بتایا تو تھا ہماروز میت میت کیا کہ پیٹ پر کوئی وزنی پیٹ یا سینے پیٹ پیٹ سینے پیٹ کہ اس کو تکلیف ہو پیٹ پر کوئی چیز رکھنا اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھیں تو کوئی میت کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھنا یہ مکرو ہے آپ اس کے اوپر نہیں رکھیں گے کوئی چیز رکھنا وہ مکرو ہے یعنی مکرو ہاتھ چل رہے ہیں اس کو تنہا چھوڑینا مکرو ہے کوئی چیز اس کے اوپر رکھنا مکرو ہے تیسری چیز کیا ہے مجنیب یعنی جس کے اوپر اس نے جنابات واجیب ہو گیا ہے مجنیب مجنیب اور حائز کو میت کے پاس میت کے پاس جانا مجنیب اور حائز کا میت کے پاس جانا بیٹھنا احتیاط کرنا اگر مجنیب ہے میرے اوپر اس لئے جنابات ہو گیا ہے تو جہاں مردہ ہے میں وہاں نہ جاؤں اگر کوئی حائز ہو رہے تو وہاں نہ جاؤں مکرو ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ جانے ہیں نہیں مکرو ہے بہتر ہے کہ آپ وہاں پر نہ جاؤں آپ اس کو چھوڑیں تاکہ آپ کو اس کا سواب تو اگر ایک انسان حالتِ جنابت میں ہے یا ایک عورت کے جو ایامِ حیز میں ہے وہ میت کے پاس نہ جائے اس مقام پر کہ جہاں پر میت ہے وہاں نہ جائے جانا مکرو ہے تیسرے چوتھے جو چیز ہے میت کے پاس بیٹھ کر میت کے پاس بیٹھ کر زیادہ گفتگو یعنی بات چیت کرنا بات کرنا گفتگو کرنا کوئی ضروری کام ہے مصرم اس کو آپ سے کچھ میں یہاں پر بیٹھو مو اس کو کچھ آپ سے کے میت کے لئے ضروری ہے یہ لا کر دے دو ایک یہ چیزیں ایک ہم بیٹھو وہی پر باتیں چلے جا رہے ہیں تو جہاں پر میت ہے وہاں پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے گفتگو سے یہ مقروح ہے وہاں پر گفتگو کرنا تو کہنے اگر کوئی انسان میت ہے تو اس مقام پر گفتگو کرنا زیادہ تھوڑی بہت موس کو کوئی ضرورت ہے یا وہاں پر کوئی ضرورت ہے میں وہاں پر ہوں کوئی ضرورت ہے آپ سے کہا کہ فلا چیزے لے کر آجائیے یا فلا کام کر دیجئے یہ اس میں شباہ نہیں ہوگی جو مکروہ نہیں کوئی کام نہیں ہے ہم دو وہاں پر کھڑے ہوں ہیں اور اپنا باتیں شروع کر دیں ہاں ہاں کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہے وہ ہے فالتو کی گفتگو اس طرح کی کہ جو نہیں ہونا چاہیے فضول گفتگو وہ میت کے پاس نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس میت کے پاس گریہ اور رونا آپ زیادہ روئیں اس سے معنی نہیں کہہ لیکن مکروہ ہے کہ آپ میت کے پاس زیادہ نہ روئیں ہاں نہیں ہے مکروہ ہے بھارا کیونکہ اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے ہمارے وہ کیوں تو مصل یا ہر جگہ ہوتا ہے ناس دیکھают مخر گ means لیکن وہاں پر پریاض نا چاہتے جانا ہے معید honour میں آپ نے مhermet demonstrations Кто ر بنیاد کے پاس اگر ہمارے ہمارے میں انسان ناشتر کے پاس یہاں ہمارا گھر کافی بڑا ہے وہاں پر خوئی وہ نہیں ہے خود مید کے پاس نہیں ہے خود تھا انہوں نے کہا بہترین نہ ہی روئے تو عورتوں کو تنہا ہاں مید کے پاس چھوڑنا ہاں یعنی صرف اور صرف مید کے پاس عورتیں نہ رہیں تنہا آپ ان کو نہ چھوڑیں ہیں یہ بھی ہوتا ہے یہ مطلوب ہاتھ میں ہے کہ آپ تنہا وہاں پر صرف عورتوں کو مسا ہے میرے گھر میں موت ہوئی ہے میں وہاں پر اپنی بہن ماں کو چھوڑ کر چلا گیا نہیں ہوتا یہ تنہا عورت مید کے پاس نہ رہے یہ ہو گیا مطلوب ہاتھ میں ہے یہ موقع ہے وہاں پر صرف عورتوں کو یہ ہے یہاں پر صرف عورتوں کو اس کے بعد یہ ہے مرنے کے بعد مستعبات یہ کہاں اگر فٹو کھیجھنا چاہے تو کوئی کھیجھ سکتے ہیں یہ کہیں تو مٹا دیجا اس کو چونکہ آقا مہا جب پڑھنے پروز کی بات دیجا ہے انشاءاللہ تو مٹا دیجا ہے مٹا دیجا اگر ہے تو کوئی سوال کیا بتائیے مٹا دیجا دیجا گھنے پڑھنے 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 سفر تو مٹا دیجا تو یہ دو چیزیں ہم لوگ پڑ چکے ایک آقا میں محتضیر دوسرے مائیت کے مقروحات وہ تو اس میں تھا محتضیر کے مستعبات تھے ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہم نے اس کو پڑھا تیسری چیز وہ جو مستعبات تھے وہ اس کے نہیں تھے مہیت کے وہ محتضیر کے تھے مہا پر ہم کو کیا کیا مجھ کو میرے اوپر کیا مستعب ہے میرے اوپر کیا واجب ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر مہیت کے پاس کوئی کام انجام دینا وہ مقروح ہے کیا ہے وہ تھے تیسرے کامیں مستعبات ہیں یا مرنے کے بعد کے مستعبات وہ کام جو ہم کو مرنے کے بعد کرنا ہے وہ مرنے سے پہلے کرنا تھا شادتین مرنے سے پہلے آئیمین ماسومین کی ولایت مرنے سے پہلے سوروں کی تلاوت مرنے سے پہلے دعاوں کا پڑھنا مرنے سے پہلے اب وہ کام جو ہم کو مرنے کے بعد کرنا ہے اور مستعب ہے سب سے پہلا کام اس کو جلدی جلدی لکھ لیں مرنے کے بعد ہاں مرنے کے بعد مرنے کے بعد کے مستعبات آدمی مر گیا ہم نے اس کو قبلے کی طرف بھی لٹا دیا وہ مر گیا اب میری کیا ذمہ داری ہے اس کے مرنے کے بعد کے میں کیا کروں وہ کام جو مجھ کو مرنے کے بعد ایک مردے کے ساتھ کرنا ہے اور اسلام نے ان کو مستعب قرار دیا ہے تو ان میں سب سے پہلے ہے مو اور آنکھ کا بن کرنا ایک مو اور آنکھ کا بن کرنا انسان مر گیا اس کا مو کھلا ہوا ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مر گیا تو فوراں آپ اس کی آنکھوں کو اور مو کو بند کیجئے آپ گئے دیکھا آپ نے مر گیا آپ آئے چیرے پہ ہاتھ پھیرا بند کر دیا تو اگر مو کھلا ہوا ہے تو اس کو بھی بند کرنا ہے اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو اس کو بھی بند کرنا ہے تو پہلا مستعب یہ ہے کہ جب آدمی ہمارے یہاں گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے جو کہ اتنے دوسروں کو پتا چلے گا بہت دیر ہو جائے گی اور جب پھر آنکھیں اگر کھلی رہ گے پھر اس کے بعد جب اس کا جسم تب آپ اس کو پھر بند نہیں کر پائیں گے اس لئے اور جو دوسرے مستعبات ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ بات میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں دوسرے اس کی تھوٹی کو باننا تھوٹی یعنی یہ آپ یہاں کپڑا لیں گے یہاں سے اور اوپر لاکر اس طرح سے باننیں گے ٹھیک ہے تھوٹی کو باندھنا آپ اس کے تھوٹی کو باندھیں گے تیسرے اس کے ہاتھ اور پیروں کو سیدھا کرنا اس کے یعنی میت کے ٹھیک ہے ہاتھ اور پیروں کو سیدھا کرنا اگر اس کے ہاتھ اور پیر سیدھے نہیں ہیں مثلاً آدمی مرا بیٹھا ہوا تھا ہے لیٹا ہوا تھا ہے اس طرح سے اس کے پیر اٹھے ہوئے تھے وہ ویسے لیٹا ہوا تھا پیر یہ اوپر موڑے ہوئے تھا وہ مر گیا ہے یا ہاتھ مثلاً ایسے رکھے ہوئے تھے یا ایسے تھے کسی اور ایسے پڑا ہوا تھا تو جب انسان مرا ہے آپ فوراں سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ آپ نے آنکھ باندھی کھٹی باندھی یہ ہاتھ پہر آپ اس کے فوراں سیدھے کر دیجئے یعنی یہ ایسے آدمی یہ ہے مر گیا میں لیٹا ہوا تھا جیسے لیٹا ہوا تھے میرے پیر اس طرح سے وہ سے لوگ کھڑے کر ایسے کر کے سوتے ہیں یعنی اب چونکہ لیٹے ہوئے تھے تو کیسے اٹھا ہے ان کو یہ آدمی کو اس طرح سر کے نیچے رکھتا ہے کوئی ایسے رکھتا ہے یہ ذمہ دار یہ مستحب ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ہیں تو فوراں مرتے ہی آپ اس کے ہاتھ اور پیروں کو سیدھا کر دیجئے اس کے بعد اس کے اوپر کپڑا ڈالنا چار چوتہ ایسا جی اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالنا آپ اس کے اوپر اگر مر گیا ہے جیسے مراہ آپ نے ہاتھ پہ اس کے سیدھے کر دی اب ایک چادر لائی ہے آپ اس کے اوپر سے نیچے تک اس کے اوپر ڈال دیجئے اس کے بعد پانچ اگر میت رات کے وقت مرے رات ہو گئی ہے تو رات کے وقت رات کے وقت میت کے پاس چراغ جلانا مساج لائیٹ ہے آپ اس کے پاس روشنی رکھئے کوئی ذریع نہیں کہ وہی چراغ جلائد ہے چراغ کی پرسنی یعنی اس کے پاس روشنی اگر میت رات میں انتقا اگر میت رات میں ہوئی ہے مارا ہے کوئی انسان یا دن میں لیکن رات ہو گئی ہے تو اندھیرے میں میت کو نہ رکھا جائے چراغ اگر مساج روشنی ہے لائیٹ ہے اگر آپ اس کا انتظام اگر نہیں تو کم سے کم آپ اس کے پاس چراغ جلائیے محمدتی جلائیے جیسا بھی آپ کا ہوا ہے آپ اس طریقے سے اس کے پاس یہ مستحب ہے آپ اس کے پاس روشنی اس کو اندھیرے میں نہ رکھئے اس کے بعد چھٹی چیز محمدتی چھٹی ابھی وہاں پہنچ ہے چھٹی نہیں وہ ہے اس کے پاس اس کے پاس مطلب ہے اس کے بعد چھٹی چیز چھٹی ابھی وہاں پہنچ ہے نہیں وہ ہے ہی نہیں ہاں ابھی بہت سے پہنچ ہے یہ ہے میت مر رہا ہے میت 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 مومنین کو مومنین کو اطلاع دینا موت کی اطلاع دینا بتائیں آپ کہ ہمارے ہاں موت ہو گئی ہے ہم اتنے دیر کے بعد مثلا دفن کریں گے تو جو آپ کے ہاں مومنین ہیں قرب و جوان میں بستی میں ادھر ادھر آپ ان کو بتا دیجئے اطلاع دینا ٹھیک ہے ساتھویں چیز ٹھیک ہے ساتھویں چیز کیا ہے دفن میں جلدی کرنا دفن میں جلدی کرنا یہ مستحبات ہے یہ دفن میں جلدی کرنا دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ دفن میں جلدی نہیں کریں گے مگر اگر اگر کسی عورت کے پیٹ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے کسی عورت کے پیٹ میں مردہ عورت مردہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو جب تک آپریشن کر کے بچے کو باہر نہ نکال لیں اس وقت تک دفن نہیں کریں گے اب اس میں جتنا وقت لگ جائے یعنی اگر کسی ایسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے کہ جس کے شکم میں بچہ ہے اور بچہ زندہ ہے اگر مردہ وہ بھی مر گیا تو ایک الگ بات ہے ایک ساتھ دفن کر دیا جائے کب ایسی ہی لیکن اگر بچہ زندہ ہے ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہ ہم فوراں اس کے اوپر ہمارے لگے نہیں آپ اب روکیں گے بچے یعنی ماں کا پیٹ چیر کرینے آسکر جو ہم کہتے ہیں آپریشن آپریشن کر کے جب اس بچے کو بہار نکال لیا جائے گا تب اس کے بعد اس میت کو دفن تو جلدی کرنا ہے مستحاب لیکن یہاں پر جلدی کرنا مستحاب نہیں یہاں پر آپ انتظار کریں گے کہ جب تک وہ بچہ نہ نکال لیا جائے آپ اس وقت تک اس میت کو دفن نہیں کر سکتے دوسرے وہ انسان کہ جس کی موت کا یقین نہ ہوا ہو بہت سے ہوتے ہیں ابھی نہیں ممکنہ سان سے چل رہی ہیں نہیں پورا یقین نہیں ہے کہ یہ مر گیا تو جہاں پر اگر آپ کو پورا جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کے دفن کرنے میں جلدی جیسے قومہ وغیرہ میں انسان پہنچ جاتا ہے لگتا ہے کہ مر گئے ہیں تو ایسے صورت میں آپ کو جب یقین ہو جائے گا کہ ہاں مر گیا تب آپ دفن کریں گے جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اس کو دفن نہیں کریں گے تو یہ مستحابات تھے اس میں کچھ چیزیں وہ یہ جتنی بھی ہیں مثلا آنکھوں کا بند کرنا مو کا بند کرنا یا تھڑی کو بند کرنا یا ہاتھ اور پیر کا اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے مرنے کے بعد جب اس کی آنکھ اور مو کھلی رہیں گے پھر اس کے بعد مرنے کے بعد انسان کا جسم کی دو کیفیت ہوتی ہے دو حالتیں کچھ دیر تک اس کا بدن گرم رہتا ہے جسم گرم رہتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کا جسم تھنڈا ہو جاتا ہے جب تک انسان کا جسم گرم ہے آپ اس کے ہاتھ پیر اس کو سب کو جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہیں سیدھا کر سکتے ہیں چھونا تو ایک الگ بات ہے وہ تو پاہد بھی بچ ہو سکتے ہیں بس بس سلوازی ہو جائے چھونے کو نہیں ہے آپ کر سکتے آپ پیر اس طرح مڑا ہوا تھا آپ چاہے اس کو فون سیدھا کر دیں ہاتھ اس طرح سے تے آپ چاہے اس کو جب تک کر لیکن اگر تھنڈا ہو گیا تو وہ جلدی سے سیدھا وہ پھر اسی طرح سے جاتا ہے جسی کا تو پہلے ہی اس طرح ہو جاتے ہیں تو وہ اگر فوراں سیدھا نہیں کیا پھر جسم تھنڈا ہو گیا وہ سیدھا نہیں ہو گا جلدی سے ملکہ وہ اس کو حیات کے واقعہ تو وہ پھر ایک بات ہے اس کو کوئی ہو نہیں ہے وہ تا ہے ہی پہلے سے مطلب کسی کا پیر ہی تیڑا ہے اب ہم اس کو سیدھا کرنے کو نہیں کہا گیا یعنی جو عام ہے جیسے ہے اس کا تیڑا پیر ہے لیکن اتنا کم سے کم اس کا موڑا رہتا ہے تو جتنا سیدھا ہو سکتا ہے اتنا عام کریں گا یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کو زبادستی وہ کر کے نہیں جتنا ہے تو ہم زور چلے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے یہ انسانی بدن کہ جب وہ تھنڈا ہو جائے گا پھر چونکہ اگر آپ نے اس وقت اس کے ساتھ یہ نہیں کیا تو یا تو آپ یعنی جب آپ غسل دیں گے تب بھی آپ تو مصر تکلیف ہوگی کہ اس کو آسانی سے آپ غسل نہیں دے پائیں گے آپ اس کو جو کپڑا ہوتا رہے گے وہ آسانی سے نہیں اتر پائے گا دوسرے جب آپ قبر میں لٹائیں گے اگر اس کے ہاتھ پہلے اس طرح سے وہ رہیں گے چونکہ وہ سیدھے نہیں ہو پائیں تھنڈے ہونے کے بعد آدمی کا جسم جلدی سے پھر سیدھا نہیں ہوتا ہے یا موہ اگر کھلا رہے گیا پھر آپ اس کو زبادستی تو باندھنے ایسا رویہ اختیار کیجئے ایسے کامن جان دیجئے کہ جس سے وہ بھی سالم رہے ہیں صحیح سے اس کا بدن یعنی جو جو آہکام ہیں مثلا قبر میں لٹائیں گے کیسے لٹائیں گے انشاءاللہ کربیان کریں کہ اس طرح سو نہ چھے اگر آپ نے اس کا پیر ہی سیدھا نہیں کہ وہ مناہ پر مناہ رہ گیا آپ اس کو پر شاید عمل نہ کر پائیں چونکہ ہاتھ یا اس کا جو پیر مناہ ہوا ہے آپ اس کو پر عمل نہیں کر پائیں گے تو یہ جتنی بھی کام ہے وہ اس لیے تاکہ ہم مرنے والے کا احترام سیکھیں کہ شریعت نے جہاں زندگی ہے زندگی کے بعد کی مرنے کے بعد کی اس کا احترام باقی رکھا ہے تو جو اسلام صرف زندگی میں نے مرنے کے بعد اتنا ایک دوسرے کا احترام سکھا رہا ہے مردوں کا احترام سکھا رہا ہے تو پھر زندوں کا احترام اس کی نظر میں کتنا ہوگا تو یہ سب ہم کو جو احکام مطہنے نے ایک دن کہا تھا یہ احکام ان کو اجتماعی زندگی سکھاتا ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں کیسے رہیں اس لیے اس نے ہم سے اس مطالبہ کیا ہے مسلم اللہ اللہ